بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے ESR ٹیسٹ کی ESR ٹیسٹ کیا ہے ایریترو سائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ یعنی اس ٹیسٹ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آر بی سی کتنی تیزی سے ٹیسٹ ٹیوب میں سیٹل ہوتے ہیں اگر یہ اہستہ اہستہ سیٹل ہوتے ہیں تو پھر تو نارمل بات ہے اور اگر یہ تیزی سے اس میں سیٹل ہوتے ہیں تو پھر جسم میں سوجن اور انفیکشن کو ظاہر کرتے ہیں یہ ESR بزاتہ خود کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ کسی بھی موجودہ بیماری کے ہونے کو ظاہر کرتے ہیں یعنی اگر کسی کو چوٹ آئی ہے تو اس میں سویلنگ ہے انفیکشن ہے تو یہ اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں تو اس کی جو نارمل رینج ہے ESR کی وہ مردوں میں زیرو سے لے کے فیفٹین ایم ایم پر آور تک ہے اور فی میل میں اس کی رینج زیرو سے ٹونٹی ایم ایم پر آور تک ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ESR میں کیا علامات ہوتی ہیں سمٹمز کیا ہیں پیشنٹ کے سر میں درد ہوگا اس کے بعد اس کا وزن کم ہوگا بھوک نہیں لگے گی کندوں میں اس کے درد ہوگا اور اس کے بعد اسے انیمیا ہوگا یعنی اس کے خون کی کمی ہوگی اس میں اسی طرح سے ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ ESR اگر زیادہ ہو جائے بڑھ جائے انکریز ہو جائے تو پھر اسے کون کون سی بیماریاں شو ہوتی ہیں اگر ESR کسی بھی پیشنٹ میں بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو اس کو ٹیوبر کلوزز ہے یا اسے انیمیا ہے یا ایج بڑھ جانے کی وجہ سے بڑھ اپے کی بیماریاں ہیں یا کیڈنی ڈیزیز ہے یا آٹو امیون ڈیزیز ہے یعنی اپنے ہی سیل اپنے سیلوں کو ختم کر دیتے ہیں یا اس کے علاوہ آرثرائٹس کی بیماری ہے یا پھر پرگننسی میں یہ ESR بڑھ جاتا ہے اور بون میرو میں بھی ESR بڑھ جاتا ہے اور اگر ESR کم ہو جائے تو پھر کون کون سی بیماری کو شو کرتا ہے کہ سیکل سیل انیمیا یعنی آر بی سی کی اب نارمل پیدائش پروڈکشن آف اب نارمل آر بی سی لو پلازما پروٹین اور اس کے بعد ہارٹ فیلیر کو ظاہر کرتا ہے اور WBC بڑھ جاتے ہیں اگر ESR کم ہو جائے تو WBC بڑھ جاتے ہیں اور کینسر میں بھی یہ ESR کم ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں ہومیوپیتھی میں اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے کیا علاج ہے ہومیوپیتھی میں ESR کا اگر ESR بڑھ جائے یا کم ہو تو اس میں پھر ہومیوپیتھی میں کیا علاج ہے سب سے پہلے جو اس کی میڈیسن بنتی ہے وہ ہے فیرم فاس ٹو ہنڈرڈ میں پھر دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ لیسیتین ٹو ہنڈرڈ میں آپ پیشنٹ کو دیں گے تھری ٹائمز دیں گے اور کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے دیں گے اس کے بعد کالی میور ہے ایک میڈیسن ٹو ہنڈرڈ پٹنسی میں دیں گے اس کے بعد کلکیریہ فاس ہے اور الفالفہ میڈیسن ہے ٹو ہنڈرڈ میں دیں گے اس کے بعد چائنہ آف ہے اس میں سے کوئی بھی میڈیسن جو اس کی بیماری کے متعلقہ ہے وہ آپ اسے دیں گے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ